ناظرین یہ کیپٹن سفتر اور مریم نواز کی شادی سے پہلے کہ تعلقات کی حیرت انگیز کہانی ہے بڑی محبت سے سنیے گا بڑی عقیدت سے سنیے گا کیپٹن سفتر ستائیس سال کے تھے وہ نہایت وجہی صورت تھے خصوصا جب وہ وردی میں ہوتے تو اطراف کے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتے تھے کیپٹن سفتر اپنی یاداشت بتاتے ہوئے کہتے ہیں میں جب بھی وردی میں اپنے ابائی شہر منصیرہ جاتا تھا تو عورت نے اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مجھے دیکھا کرتی تھی کیپٹن سفتر نے جب اپنی ذمہ داریاں وزیر آزم نواز شریف کے ای ڈی سی کی حیثیت سے نبانا شروع کی تو کام کرتے ہوئے کیپٹن سفتر خاتون اول بیگم کلسوم نواز کی نظروں میں بھی آئے انہوں نے جلدی اس نوجوان اور وجی صورت کاپتان کو پسند کرنا شروع کر دیا جو بہت تابع دار تھا اور اپنی دیانت اور اقتدار کے سبب مقبول تھا ایک روز کیپٹن سفتر نے وزیر آزم کے ملٹری سیکرٹری سے یہ کہہ کر اپنے ابائی شہر منصیرہ جانے کی چھٹی لی کہ ان کے والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اسی روز جب وزیر آزم نے محسوس کیا کہ وہ ڈیوٹری پر نہیں ہے تو ان کے متعلق دریافت کیا انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنی والدہ کی بیماری کے سبب چھٹی پر گئے ہیں کیپٹن سفتر پہلی بار دونوں خاندانوں کی گفتگو کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس روز گھر گیا ہوا تھا فون کی گھنٹی بجی میرے والدہ صاحب نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے اپلیٹر نے کہا کہ وزیر آزم نواز شریف بات کریں گے انہوں نے میرے والدہ سے فون پہ گفتگو کی اور میری والدہ کی صحت کے متعلق بات چیت کی ہم سب بہت حیران تھے کہ وزیر آزم اپنے عملے سے کس قدر باخبر ہیں اگلے روز بیگم کلسوم نواز نے فون کیا اور میری والدہ سے ان کی صحت کے متعلق دریافت کیا ہمیں ان دونوں کا رویہ بہت پرسند آیا کیونکہ یہ ان دونوں کی بہت مہربانی تھی وزیر آزم کے ساتھ روز مرہ ذمہ داریاں ابھاتے ہوئے کیپٹن سفتر نے جولائی انیس سو نوے میں سیویل سرویسز کی ٹریننگ پروگرام کا خط مصول کیا جس میں انہیں زلائی انتظامیہ کے اٹھارویں کامن کورس میں شرکت کا کہا گیا کیپٹن سفتر نے وزیر آزم کو مطلع کیا کہ اب یہاں سے روانہ ہوں گے اور سیویل سرویسز میں شامل ہوں گے اس وقت وزیر آزم نواز شریف نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ یہیں ڈیوٹی کرو سفتر روک گئے اور ایسے انتظام آت کر لیے کہ وہ اندہ سال یہ ٹریننگ مکمل کر سکیں ان کا فوجی کیریئر ختم ہو رہا تھا اور یہ وقت فوج سے سیویل ادارے میں منتقل ہونے کا وقت تھا تام وہ ابھی تک وزیر آزم کے اے ڈی سی کی ایسیہ سے کام کر رہے تھے کیپٹن سفتر نے وزیر آزم کے ساتھ عزیمہ داریاں جاری رکھی ایک سال گزر گیا اور جواز سال کیپٹن کی سیویل سرویسز ٹریننگ کا مرلہ دوبارہ آن پہنچا تو اس نے ایک بار پھر وزیر آزم کو اپنی روانگی کا بتایا وزیر آزم نواز شریف اور ان کی اہلیا براستہ ٹرین لاہور جا رہے تھے کیپٹن سفتر اپنے ڈبے میں تھے جب عملے نے انہیں بتایا کہ انہیں وزیر آزم نے طلب کیا ہے وہ وزیر آزم کے ڈبے میں آئے جہاں وزیر آزم اپنی اہلیا کلسوم نواز اور بزرگ گریلو خدمتگار صوفی بیک کے ہمرا تھے وزیر آزم نے انہیں بیٹھ جانے کا کہا کیپٹن سفتر بیٹھ گئے تو کلسوم نواز نے انہیں میز پر رکھی ٹوکری سے پھل کھانے کا کہا کیپٹن سفتر نے اترام سے نہ کی نواز شریف نے پوچھا کیا تم ہمیں چھوڑ رہے ہو کیپٹن سفتر نے نرم روی سے جواب دیا جی سر مجھے جانا ہوگا کیونکہ مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے نواز شریف نے کہا کہ تم اپنی نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں رہ جاتے کیپٹن سفتر آستگی سے بولے سر مجھے اپنے والے سے اجازت لینی ہوگی وزیر آزم نے کہا کہ آپ اپنے والے سے اجازت لیں اور پھر مطلع کریں کیپٹن سفتر اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب وہ وزیر آزم کے قیبن سے نکل رہے تھے تو ان کے پرانے خدمتگار تیزی سے ان کے پاس آیا اور کہا کہ مت جاؤ ملکہ وزیر آزم تمہیں روک رہا ہے تو مت جاؤ وزیر آزم ہاؤس پہنچ کر کیپٹن سفتر نے اپنے والد کو فون کیا اور وزیر آزم کی رائے سے اگاہ کرتے ہوئے ان سے اجازت مانگی ان کے والد اسحاق مسرور نے کہا ٹھیک ہے تم وہی کرو جو میاں آواز شریف کہتے ہیں کیپٹن سفتر نے وزیر آزم کو مطلع کیا تو وہ مسکرانے لگے اور کہا کہ اپنے والد کا شکریہ دا کریں اس وقت انہیں اندازہ ہو گیا تاکہ وزیر آزم نواز شریف اور خاص طور پر ان کی اہلیہ کلسوم نواز کیپٹن سفتر پہ بہت مہربان ہے اور پھر یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چلا مریم نواز کیپٹن سفتر کی منگنی ہو گئی مریم اور سفتر کی شادی پچیس دسمبر انیس سو بانوے کو نواز شریف کی سالگیرہ کے موقع پر رکھی گئی اتفاق ہے کہ سالوں بعد ان کی بڑی بیٹی محرن نسا کی شادی تاریخ بھی یہی رکھی گئی جس میں اندوستان کے وزیر آزم نرندر مودی بھی افغانستان کے دورے سے واپس آتے ہوئے شریک ہوئے تھے کیپٹن سفتر کہتے ہیں کہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کیونکہ دونوں خاندانوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا کیا کیپٹن سفتر شادی سے پہلے مریم سے ملے تھے کیپٹن سفتر کہتے ہیں کہ دونوں بہنیں مریم اور آسمان وزیر آزم ہاؤس میں گھونتی بھرتی دیں میں نے انہیں دیکھا تھا لیکن میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا جیسا کہ بعض اپوزیشن کی جماعتوں نے مشہور کیا جو لوگ فوج کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہماری تربیت کیسے ہوتی ہے ہم لوگ ایسی جورت نہیں کر سکتے کہ اپنے باس کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں اور پھر وزیر آزم کا خاندان کیپٹن سفتر بتاتے ہیں کہ شادی کے بعد بیگم کلسوم نواز جنہیں وہ امی جان کہتے تھے نے بتایا کہ مریم کے لیے سرمایہ داروں اور سیاست دانوں کے گھروں سے بہت سے امیدوار تھے لیکن ہمیں امیر خاندان کی تلاش نہیں تھی ہمیں تو اچھے اور شریف لوگوں کی تلاش تھی سو ہم نے تمہیں منتخب کر لیا چند سال قبل محترمہ مریم نواز نے اپنی شادی کی تصاویر ٹیوٹر پر شیئر کی تھی جن کا عنوان تھا رخصتی ناظرین ہماری اس کا آنکھ کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا موسیقا موسیقا